عاشد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں بھی تھے زبیر صاحب انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ آرمی چیف سے ملاقاتیں کرنے کے بعد آدھ آ کے انہوں نے مریم بی بی کو ان دونوں ملاقاتوں کے بارے میں بتایا جی انہوں نے بتایا تو یہ ہے کہ پہلے ان کو پتا نہیں تھا مریم نواز چیف صاحبہ کو بعد میں دونوں ملاقاتوں کے انہوں نے ان کو اپ ڈیٹ کیا کہ ملاقات میں کیا بات چیتے ہیں تو آپ بھی جو دوستوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں پھر جا کے کسی کو سلمان اقبال صاحب کو یا اماد صاحب کو بتاتے ہیں کہ آج میں اپنے چالیس سال پرانے دوست سے مل کے آیا اور میری یہ باتیں ہوئی ہیں دیکھیں یہ معاملہ اتنا سیمپل نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اپنی لیڈرشپ کو یہ ضرور بتا دیا جاتا ہے کہ ملاقات میں کیا بات چیتے ہیں اس میں مجھے کوئی نحونی بات نہیں لگتا انہونی بات یہ ہے کہ اے پی سی کی تقریریں ہوئیں آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کہا کہ سیاسی ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیئے ان کو پارلمان میں آنا چاہیئے اور جو ملنے گئے وہ نواز شریف کے نمائندے نہیں تھے ان سارے کے کانٹیکٹس میں انہیں کہا جی پھر اور میں جانتا ہوں آئیم شور آپ بھی جانتے ہیں بہت لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں بہت سے مسلملی مون کے لوگ جو ہمارے دوست ہیں ہمیں بتا دیں ہاں جی ملاقات ہوئی ہے کیوں صرف اس ایک یا دو ملاقاتوں کا ذکر اس پریس کانفرنس میں یا آپ کے ساتھ گفتگو میں کیا گیا ہے یہ ہے سے بھی ریزن بجائی ہے کہ مجھے میں میرا میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا آساد عمر صاحب زبیر صاحب کا یہ کہنا آساد عمر صاحب کے بچے کی شادی وہ سب فائنس منسٹر تھے جب آساد عمر کے بچے کی شادی ہوئی تھی آپ کو بتا ہے فائنس منسٹر سے آتے ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً ڈیڑھ سال سوا ڈیڑھ سال تو ہو گیا ہوگا نا جو ان کو جو تبدیلی آئی ہے ڈیڑھ سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کی یا ملاقات ہوئی تھی حسد عمر کے بیٹے کی شادی میں میں جانتا ہوں زبیر صاحب بہت دفعہ اسلامباد اور لاہور تشریف لائیں اس پچھلے ڈیڑھ سال میں ملاقات ہو نہیں ہوتی تو اس وقت اگر اس وقت ترینجمنٹ ہوئی تھی آپس میں کہ آجی کبھی آئیے کا کھانا کھائیں گے یہ بتایا گیا کہ دو ملاقاتیں یعنی مجھے لگتا کہ یہ میسج صرف فیلحال پہلی فیز میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ابھی ہم صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ آپ آئے تھے آپ نے درخواست کی تھی دو ملاقاتیں تھی آپ نے ہم سے مریم نواز اور میاں صاحب کے بارے میں بات کی ہم نے کہا عدالتوں میں جائیں یا سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں لکھ لیں اب میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز کو آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں جو آپ نے سنا ہے جو میں نے ڈی جی آئی سپی آر کی بات سنی ہے آپ کے پاس انفرمیشن بھی تو کافی ساری ہے وہ بھی تو بتا دیں کوئی پیغام بھی لے کے گئے تھا زبیر صاحب جو خبر ہمارے جو ذرائع بات بتا رہے ہیں لڑائی آپ سے نہیں ہے یہ مریم بی بی کا پیغام یہ مالک صاحب کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب لڑائی دیکھیں آپ نے جو بات کی مریم نواز صاحب صاحبہ کی یہ پریس کانفرنس کافی مہینوں بعد ہی تھی جو آپ نے دکھائی ہے کہ مجھے ہوسٹیج رکھا گیا اور اس کے فوراں بعد ملاقات ہوتی ہے اس کا مطلب وہ پولیٹک پولیٹکس میں آکٹیو ہونے سے پہلے شاید کہیں کہیں پیغام دیا ہوگا کہ آئی بھی بانٹو گیٹ آکٹیو بکرز ہمارے پر پولیٹکل پریشرز بہت ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہے یہ ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے جس طریقے سے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے بڑا انٹرسٹنگ وہ نے کہا یہ انہوں نے درخواست کی یہ ہمارے پاس آئے ان ایشیوز پر بات ہوئی کوئی اور مسلم لیگ نون کے لیگل کی بات نہیں اور راستہ بھی بتایا لیگل کا یہ راستہ ہے عدالتوں سے جائے ریلیف لیں آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب وزیر آزم تھے اور پنامہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست کی گئی تھی جنرل باجوا کو سٹنگ وزیر آزم نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہماری مدد کریں ہماری جان چھڑوائیں اور اس وقت جواب یہی دیا گیا تھا کہ جناب سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے ہم ان معاملات میں انٹیفر نہیں کریں گے ایسا ہی تھا کاشف صاحب یہ ہمیں جو بتایا گیا تھا ایک ہی جگہ موجود تھے جہاں پر یہ بات کی گئی تھی کہ مجھے کہا گیا یا ان کو باجوا صاحب کو کہا گیا اور انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ جلیگر مسائلیں آپ سپریم کورٹ میں کریں گے برد میں پھر دوبارہ ایک بات پھوں گا صرف یہ ملاقات کیوں میں آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ اسپیسیفک میسیج لے کے گئے ہیں اس کا مطلب ہے اور میں اس کی ایک بار بات بتاتا ہوں درخواست اس لیے کی گئی ہو کہ آپ کو کوئی میسیج مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ انلس کوئی میسیج نہ گیا ہو یہ ملاقات باقی ملاقاتوں کی طرح اس کو کچھ بھی کیا جائے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور جو سیون سپٹیمبر کی ملاقات ہے زبیر صاحب نے بتایا کہ جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اس میں جب یہ پہنچے ہیں تو چیف آف دا آرمی سٹاف نے کہا آپ کس وجہ سے آئے ہیں یعنی کہ فالو اپ میٹنگ کے لیے آئے ہیں اور انہیں یہ مناسب سمجھا لیکن زبیر صاحب کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ذاتی کھانے پر تھے جس میں یہ سارے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں اور پھر یہ کیوں یہ آپ ہی کے پروگرام میں کہا آپ دوست سے یہ تو نہیں کہتے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ایک میٹنگ میں کوئی میسیج دیا جو کہ آپ نے جا کے مریم بی بی کو بتایا اس کے بعد آپ نے دوبارہ میٹنگ میں ایک اور بات ناظرین بتاتا چلوں گے